Welcome back to my channel if you are new over here please subscribe my channel for more videos MS دھونی جس کو ہر کوئی جانتا ہے ویس کیاتی پرابت کرکیٹر ہیں انہوں نے امانداری سے دیش کی سیوہ کی میڈیا کو ان کے خلاف کسی بھی آروپ کو پرسارت کرنے سے پہلے سترک نہ نہ چاہیے ایسا کہا ہے مدراز ہائی کورٹ نے حال ہی کہ ایک فیصلے میں مدراز ہائی کورٹ نے میڈیا آوٹلیٹ کو ایک اس پرسندیس بھیجا ہے جس میں انتراشتری ہستیوں سے جڑے مانہانی کے معاملوں سے پٹنے کے دوران جمعیدار ریپورٹنگ جو ہے جو میڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے کی آفشکتہ پر جو دیا گیا ہے اس معاملے میں کیکیٹر MS دھونی اور G میڈیا ساملتے جہاں دھونی نے دھویا تیرہ کے IPL سٹے واجی گھوٹالے سے جوڑی ریپورٹ پسارت کرنے کے لیے میڈیا کمپنیے خلاف مانہانی کا دعویٰ مقدمہ دائر گیا تھا نیائے موتی آر مہا دیون اور نیائے موتی محمد سریر کی کھنڈ پیٹ نے معاملے کے دکھتا کی اور ملکت بیان دیا پہلا کی پرتیوادی ویس سکھیاتی پر اپکٹرکٹر اور ایک سمر پر دویقتی ہے جس کے امانداری اور سمر پر کے ساتھ انتراشتری کرکٹر کے اسطم سطر پر ہمارے دیش کا پتنیدت کیا ہے جب اس طرح کے ایک انتراشتری ویقتتر کے خلاف کوئی آروپ لگایا جاتا ہے تو یہاں اپیل کرتا ہے کی طرح سماچار چینل کو ایسے ویقتی کے خلاف سماچار ریپورٹ پرسارت کرنے میں ستک ہونا ہوگا آروپوں کے سندر میں سچائی کو بینہ کسی ثبوت کے اچھت روپ سے سنوچت کیا جانا چاہیے رتی بھر بھی سندے ہونے پر ایسا پرچان نہیں کرنا چاہیے جو کہ میڈیا کے آہے ہلکی سی فوق ملتی ہے وہ ترنت اسے پرسارت کر دیتی ہے سچ جھوٹ کچھ نہیں رکھتی ہے تو ایم ایس تھونی کے بکیل نے دلیل دی کہ جی میڈیا نے بینا کسی وسوسنی ادھار کے کرکٹر کے خلاف آروپ پرسارت کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ جسٹس مردل سمیتی جس کے آئی پیل میچوں میں سبتے باجی اور سپورٹ فکسنگ کے آروپوں کی جاج کی تھی نے دھونی کو اس میں سامن نہیں کیا اس کے باوجود چی جو جی میڈیا ہے اس نے بینا کسی تھوست ثبوت کے ایک ہمیر آروپ لگائے دھونی پر اور میڈیا نے اپنے ادائے رکھی ان آروپوں کے جواب میں ایم ایس دھونی نے جی میڈیا کے ہوئے سمپت کمار آئی پی ایس کی کتھٹ رپورٹ سے سنبند نے کسی معاملے میں پرکاسن پرکاسن اور رپورٹنگ کرنے سے روکنے کے لیے مانہنی کا مقدمہ دائے کیا اور اس کے علاوہ سو کروڑ اور اس سے عدق کا اس کے علاوہ دھونی نے آئی پی ایس عدقائی سمپت کمار کے خلاف آپرادک ماننا جاج کا دائے کی تھی جنہوں نے آئی پیل گھٹالے کے سنبند میں سپریم کورٹ اور مدداز ہائی کورٹ کے خلاف مانجنگ ٹپنگ کی تھی مدداز ہائی کورٹ کے فیصلے نے پوچھتا کہ مددے کو بھی سمبودت کیا جو جانکاری کے لیے پرشن اور انورود ہے عدالت نے پوچھا پایا کہ پوچھتان میں آسیہ ویبرا اور بھوٹک ترتھیوں کو جی میڈیا کے لکھت بیان میں پریاد پروس سے سمبودت نہیں کیا گیا تھا نتیجتا انہوں نے جی میڈیا کو پوچھتاج کا جواب دینے سے پہلے کہ آدیس کو برگرار رکھا آدیس جو ہے لیون سیون کے تحت آویدر کے خلاف رکھا کے سنبند میں عدالت نے ندارد کیا کہ جی میڈیا کا آویدر نیم ساتھ کے ندارد مام دنڈوں کو پورا نہیں کرتا ہے جس میں جو رکھا یوگی نہیں ہیں اور مدداز ہائی کورٹ نے کہا کہ جی میڈیا کو یا کوئی بھی میڈیا چینل کو تو کسی بھی جو اچھی جو ایک اچھے پد پر ہے ویقتی جن کی ایک وز کھاتی ہے ان پر اتنی جلدی آر اپ نہیں لگانے چاہیے نہیں تو ان کے خلاف کیا ہے کاروائی ہوگی تو کیس کا نام ہے جی میڈیا کوئرپرینیسن لیمیٹڈ بنا مہین سنگھ دھونی کیس نمبر دویا تیز کا او ایس اے نمبر ففٹی این دویا تیز کا سی ایم پی نمبر فور سکس سکس ون تو پیٹ ہے نیائی مورتی آر مہا دیون اور نیائی مورتی محمد شریف اور جو اوڈر گواہ ہے وہ چوویس آٹھ دویا تیز کا ہے تو فرین ایسے یہ اپ ڈیٹس کیلئے پلیز سسکیب میڈ چینل تینکیو فور واشنگ دیس ویڈ